کیجیرو ماتسی شیوما ایک سولہ سالہ طالب علم تھے جب چھے اگس انیس سو پیتالیس کو ان کی نظریں ان دو امریکی جہازوں پر پڑی جو ہیروشیما پر ایٹمی بم گرانے آ رہے تھے میں نے سوچا سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے یہ جہاز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مگر اس کے دوسرے ہی لمحے مجھے ایک چمکدار روشنی دکھائی دی اور پھر ایک زوردار دماغے کے ساتھ سخت گرم ہوا کا جھونکہ مجھ سے ٹکراتے گزر گیا ماتسی شیوما ان لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں جو شہر سے بھاگ رہے تھے وہاں لوگ اتنی بری طرح جل چکے تھے کہ ان کے جسم کی خال چہروں گردنوں اور بازوں سے گر رہی تھی اس روز تقریباً پیتالیس ہزار لوگ مارے گئے مگر اس سانحے کے بعد کے ہفتوں مہینوں اور سالوں کے دوران تقریباً ڈیر لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانے کھو بیٹھے وہ لوگ جو دیکھنے میں بلکل ٹھیک معلوم ہوتے تھے وہ بھی ایک دم بیمار ہونا شروع ہو گئے کسی کو سخت بخار ہو گیا کسی کے مو یا ہونٹوں سے خون آنا شروع ہو گیا یا ان کے جسم پر عجیب نشانات نمودار ہو گئے حد یہ کہ ڈاکٹرز کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے سب نے اسے اے بام ڈیزیز یا ایٹمی بماریوں کے نام سے پکارنا شروع کر دیا آنے والی دھیائیوں میں ان بیماریوں کو تابکاری کی اثرات سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے نام دینا شروع کر دیا گیا مگر اب فکشیما کے ایٹمی پلانٹ سے خارج ہونے والے تابکار مادے جپانیوں کے لیے پرانی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں جب سے فکشیما پلانٹ کے آس پاس کے پھلوں اور سبجیوں میں تابکار مادے دریافت ہوئے ہیں جپانی حکومت نے فکشیما سے بیس کلومیٹر کے رقبے میں علاقہ خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیا ہیں اور دارہ حکومت ٹوکیو میں والدین کو کہا جا رہا ہے کہ نوزائدہ بچوں کو نلکے کا پانی نہ پلائیں کیونکہ نلکوں سے آنے والے پانی میں بھی تابکاری کے اثرات مل رہے ہیں ہیروشیما کے حملوں میں بچ جانے والے جپان میں ہباکشا کلاتے ہیں اور انسانوں پر تابکاری کے اثرات کے حوالے سے لوگوں تک معلومات بھی یہی پہنچاتے ہیں ان میں سے ایک ہے پروفیسر ماسہارو جو تین دہائیوں سے ہیروشیما یونیورسٹی میں اسی بارے میں ریسرچ کرتے آ رہے ہیں پروفیسر ماسہارو کا سب سے زیادہ ڈر فوکشیما سے نکلنے والے تابکار ماددوں سے ہے فوکشیما سے پیدا ہونے والی تابکاری کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر اس کے اثرات چند سال میں نظر آئیں مگر اگر یہ پلانٹ پھٹ جاتا ہے تو تابکاری کے اثرات لوگوں پر بہت جلد ہو سکتے ہیں پروفیسر ہوشی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تابکاری کے اثرات کتنے خطرناک ہیں اس حوالے سے کافی معلومات لوگوں سے چھپائی جا رہی ہے مثال کے طور پر جاپانی حکومت کہہ رہی ہے کہ تیس کلومیٹر کے رکپے سے باہر لوگ محفوظ ہیں میرے خیال میں یہ غلط ہے امریکی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ رکپہ کم اس کم اسی کلومیٹر کا ہونا چاہیے جو مجھے صحیح لگتا ہے کھیجیرو ماہ سوشیما کہتے ہیں کہ جپانی عوام 1945 میں ہونے والے ایٹمی حملے کے ہولناک واقعات کو جلد بھول گئی تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ جب تک ایٹمی توانائی امن کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے مگر ہمیں ایٹمی طاقت سے پیدا ہونے والے نقصانات کے بارے میں ہیروشیما سے ہی سیکھ لینا چاہیے تھا مگر ماہ سوشیما کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوکشیما ایٹمی پلانٹ نے ہمیں یہ یاد دلا دیا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے ہمیں ایک مشکل وقت کا سامنا ہے مگر ہمیں اپنی کوشن جاری رکھنی ہے تاکہ ہم دوبارہ کھڑے ہو سکیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں اور اسی لیے وہ لوگ جو اس پلانٹ کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں جپانی عوام ان کو ہیرو قرار دے رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ ناکام ہو گئے تو انجام کیا ہو سکتا ہے ہنوی رجویل کے ساتھ امران صدیقی اردو وی او اے